گوڑی محلہ پنجوا ڈار ڈار مرتے جب جاننی ہیں دور ڈار چوکا دیکھیا پہر پور جدو پرمیشن نو جا موت نو دور جانے ہیں سی اس کال تو ڈار ڈار کے مردے سی اسی ہائے موتنا آجے جدو پرمیشن نو سارے پری پورن دیکھیا تا جماندہ ڈار نبرت ہو گیا کیونکہ وہ تا سارے پاسے نجرہ اون لگ جاندہ ہے یہ پرکاش ہودا ہو گیا چارے پاسے ڈار ہی نہیں رہنگا کوئی پرہلاج جی نو سپاندے وی سوٹ دیتا سی اکڑ ڈرے ہیں پرہلاج جی نو پانی سٹیا کو ڈار نہیں سو راجہ لاج بارد کوڑ گرنان کے دیو جی جانگے پرسانگ آوے گا راجہ لاج بارد نے کہا بھی یہ جیڑا بندہ پردیسی ہی آئے یہ نو پتھران سلے دب دیو انہیں یہ سجا دیو گرنان کے دیج نو بٹھا کے اتھے پتھر سٹن لگ بے سارے ٹوکرے پر پر لیاؤں دے پتھر چارے پاسے بڑا سارا تیر لاتا کہنے لو جی بندہ پتھران سلے دب دیتا جدو دیکھیا وہ پتھران دے اتھے پھیر بیٹھے مہاراج تا کہنے یہ تو اتھے بیٹھے ہیں کہنے پانی چی دبو دیو جو پانی چی دبویا اندہ وہ کشتی لے کے لئے بات چاہے پہنے کنارے تے بیٹھے ہیں پھر جا کے راجہ لاج بار چرنی پیاسی سو مہاراج کہنے نے جدو تسی موت نو جان دیو تا در دیو موت والنا دیکھو تسی پرماتمہ وال دیکھو جنو موت تو در لگ دا پرماتمہ نو یاد کرے کیاوپی صاحب دے پاتھو اے ہی چیز مہاراج دسی ہے کیاوپی صاحب اکال پرکھنے دس میں پاشکنوں آپ لکھوایا اس گلدہ عام کسی نو کی پتہ ہو سکتا کیاوپی صاحب دے پاتھ اکال پرکھنے لکھوایا یہ چیز جنو عام بندے جیڑے بودھی جیوی نو اپنے دماغ ناڑی برتی جاندے بہت ساریاں گلنا سانو یہ بھی انہوں نے سمجھائیے کدھاں ہے تا ساڑی پر آنے بعد بچے انہوں 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 پشتاوا لگنا پھر انہوں نے پشتائی جانا بھی یہ تا گالی اُلٹ نکلی آئی پر ماتمہ ہی مہر کرے بھی انہوں کو چمتکاری دخوا دمیں بس پھر یہ ٹھیک ہو سکتے نے یہ کہتے چمتکار جا دیکھ جینا مڑا جا جی میں ایک بہت بڑا سی کوئی انہوں پھر اکھیر جیتے جا کے چمتکار جی دیکھنے لگ پے پھر وہ چنگا پلا ہو گئے سدھا وہ کہنے یہ تا بھئی سارا کچھ ہے گا میں تا کہنے ہی نہیں سی سوچیا ہی نہیں سی کچھ سو تا ستگرو مہاراج کہنے نہیں جو پر ماتمہ دی کرپہ ہوں دی تو انسان نو سارا کچھ سامنے دیکھنے لگ جانتا ہے ستگرو اپنے کو بلہار ہے چھوڑنا جائی سر پر تارے رہا ہو میں اپنے گرو گراند صحیح تو بلہار جانتا ہوں پنجوے پاسہ کہنے میں چوتھے پاسہ تو بلہار جانتا ہوں اونساڑے گرو گراند صحیح جی نے سارے صورت ایک کوئی جوت مہاراج کہنے میں اپنے گراند بلہار جانا کیوں کیوں کہ وہ اپنے بیردن سار چھڑ نہیں جاندے باں پھڑ کے جرور پر جرور تار دے ایسے کھنوں سر پر ہندہ جرور پر جرور تار نہ پر شرط ہے کہ امر شکیہ ہوئے رہت وان ہوئے رہت تو بجا ہوئے ایک کڑ جو گدے وچتا انہیں برم گیان بڑھا ہے پانچ بانیاں رہے راز کی ایتن سولہ پڑے پانچ ایک کار سیرے تک نہ بادے وے سیر نار تے چار کر اتنا تو بجے بندہ انہیں چی کڑ جو گدے پار ہو جاندہ تو مہاراج کہنے میں ایک کار جنوں ایک وار پا لیے پھر سسکار ویڑے ہی ناری سسکار ہونے جائی دنے اینی بھی لالا کے رکھ لے ایک کار کہتے ہیں تے بندہ کہتے ہیں وہ پھر بے وشواشہ ہے مہاراج دہ دوکھ روگ سوگ بسرہ جاب نام صدا ناند جا ہر گن گام جنو پرمیشر دا نام پول جاوے تا دکھ بھی روگ بھی سوگ بھی سارے ہی چیمبر جاندے نے آگے پرمیشر تے پولیاں بیاپن سب روگ جا کہنے حریدے گنہ نو گام ہوندہ گائن کرے تا صدا ہی ناند بنیا رہندہ برا پلا کوئی نہ کہی جائے چھوڑ مان ہر جرنگ ہی جائے کسے نو بھی برا پلا شبد نہ کہو لوڑی نی کچھ کہن دی کہنے مان نو چھٹ کے حریدے چرن فڑ لائے ہنکار چھٹ کے کہو نانک گرمنتر چتار سوکھ پاو ہے ساچے دربار مارا ایک اتھن کر دے پائی گرمنتر نو ہر ویڑے یاد رکھ ہر ویڑے یاد رکھ گرمنتری وڈی چیز ہے اپنی مول منتر ہے گرمنتر ہے مول منتر ہر نام رسائن تاں تو کہنے سچے دربار دے چھ جا کے پھر سوکھ دی پراپتی کریں گا تے جیدہ مطری پرماتمہ نو کوئی کمی تھوڑی رہن دی بندے نو پرماتمہ نو مطر بناو کہنے اپنا